انگیجمنٹ کے ویلوگ کا سب کو تھا بہت زیادہ انتظار اور بار بار آپ لوگ کے کمنٹس آ رہے تھے کہ اپلوڈ کر دیں اپلوڈ کر دیں تو فائنلی میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو بس آج کا دن تھا وہ جب اسمہ کے انگیجمنٹ تھی تو یہاں پہ ہم لوگ ریڈی ہو رہے تھے تو یہ ابیہا کا اور میرا ڈریس وہی تھا جو ہم نے لاسٹ یر شادیوں پر پہنے تھے نا وہی والے کپڑے تھے کیونکہ ہم لوگ نے نئے سٹیچ نہیں کیے تھے کیونکہ یہ ایک ہی بار پہنے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ یہی پہن لیتے ہیں آپ کو پتا کہ بار بار جو ہے نا کچھ لوگ نہیں پہنتے ایک دفعہ پہن کے تو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے پہن لینا چاہیے وہ کون سا رف ہو جاتے خراب ہو جاتے ایک ہی بار پہننا ہوتا ہے سوٹ تو بس ابھی تقریبا ٹائم ہو رہا تھا گیارہ بارہ بجے کا کیونکہ ہال کا ٹائم ایک بچے کا تھا تو ہم پہلے ہی جلدی سے تیار ہونا شروع ہو گئے تھے بیوٹیشن کو گھر پہ ہی بلا لیا تھا اسما کو ریڈی کرنے کے لیے اور یہ میرے ایرنگز تھے ریس کے ساتھ کے بیہا کو ریڈی کر کے میں نے بٹھا دیا تھا اس کو گیم سکیل رہی تھی یہاں پہ میں نے کہا اتنی دیر میں میں جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں تو بس یہاں پہ اسما کا بھی میک اپ سٹارٹ ہو گیا تھا کیونکہ میں نے بھی اسی سے ہی میک اپ کروایا تھا جس سے اسما کے لیے بیوٹیشن گھر پہ بلائی تھی پھر اسی سے ہی میں نے بھی کروا لیا تھا اور اسما نے بھی اور یہاں پہ درانیاں جٹھانیاں بھی تیار ہو رہی ہیں یہ بڑی ہیں اور یہ تو پتہ ہی آپ کی فیوریٹ بابی ہیں جو اسرا بابی اور سارا بابی اسرا بابی کو ریڈی کر رہی تھی یہاں پہ بال ان کے بنا رہی تھی بس نکلنے والے تھے ٹائم ہو رہا تھا ہمارا ہال کا اور یہ ہماری چھوٹی بی بی بھی سو رہی تھی آئیرا کو تیار کر کے جھولے میں لٹا دیا تھا تاکہ سو جائے تھوڑی دیر کیونکہ بچے پھر تنگ کرتے ہیں نا تو ابھی بس ہم نکل آئے تھے گاڑی پہ اور یہ رستے میں میں نے فلاور وغیرہ لیے تھے کیونکہ مہمانوں کے لیے لیے تھے کچھ فلاور کے ہار تھے اور کچھ پتیاں لیے تھیں تو بس ابھی ہال پہنچ چکے تھے ہم لوگ یہاں پہ اور کیونکہ مہمان آنے میں تھوڑا ٹائم تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ پہلے ہی آگے تھے ہال کافی بڑا تھا لیکن گیسٹ اتنے زیادہ نہیں تھے اس لیے آپ کو خالی خالی سا لگ رہا ہوگا کیونکہ تیس تو لوگ تھے ٹوٹل تو اس لیے ہم نے زیادہ جو ہے نا وہ ہال نہیں کروایا تھا مطلب چیئرز وغیرہ نہیں لگائیں تھی کیونکہ لوگ ہی تھوڑے تھے تو یہ تھی میری لک اور یہ میں نے کیونکہ میں نے ہجاب نہیں کیا تھا اس لیے میں نے سارا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو یہ وہاں درس میں نے پہنا تھا جب میری بانجیوں کی شادی تھی نا میں نند کے بچیوں کی شادی تھی تھی نا تب میں نے یہ ڈرس جو ہے نا وہ پہنا تھا یہ وہی والا ڈرس ہے تو بس یہاں پہ آئی رہا بی بی اٹھ چکی تھی اور یہ اتنی حیران ہو رہی تھی نا کیونکہ نئی جگہ پہ آگے نا بچے بہت حیران ہوتے ہیں ساری ماشاء اللہ بہت بہت پیارے لگ رہے تھے یہ چھوٹی با بی بڑی با بی بڑی با بی تو آپ کو پتہ ویڈیوز میں آتی ہے چھوٹی با بی گا بی چینل آپ نے دیکھا ہی گیا ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے مہمانوں کے آنے کا چلیں آپ لوگ اتنی دیر میں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ اور فالو بھی کر لیں اور جلدی ری پوسٹ کر دیا کریں اور اگر آپ یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں تو جلدی سبسکرائب بھی کر لیا کریں تو یہ ہے ہماری منہ منہ رانی یہ بھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی ماشاء اللہ سے اور علیشہ منہ زیان سارے بہت پیارے لگ رہے تھے بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے بچوں کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے کھیلنے کا اور جب بھی میری جاول میں آتے ہیں بچے تو بس کھیلنا ہی شروع ہوتا تھے ہیں تو بس یہاں پہ ہمارے گیسٹ پہنچنے والے تھے تو ہم لوگ نے جلدی علی سے مالا نکال لیں اور ادھر ہم نے ہینکر دی تھی تاکہ مہمانوں کو جو ہے نا وہ ڈال سکے اور پھر اس کے بعد فلارس کی یہ پتیاں جو تھی نا یہ بھی ہم نے پلیٹے جلدی علی سے بنا لی تھی اسما بھی تقریبا ریڈی ہو کے ہال میں اس کو نہیں لے کر آئے تھے لیکن وہ گھر پہ ہی ریڈی تھی کیونکہ ہال جو ہم نے بک کروایا تھا مارگر کے پاس ہی تھا مطلب بھائی وغیرہ کا جو گھر ہے نا جہاں سمیں رہتی ہے بھائی کے ساتھ تو اس سے تھوڑا اس سے ہی دور تھا پان سات منٹ کے رستہ تھا بس تو یہ آئیرہ بیبی کے لیے بھائی جانا وہ پرائم لے آئی تھی کیونکہ آئیرہ بیبی کو سونا بھی ہوتا ہے تو اس لیے وہ ریسٹ کر رہی تھی اور یہاں پہ بھائی بھائی جانا پکٹرز بتا رہے تھے یہ میرے بڑے بھائی بابی ہیں تو بس یہاں پہ ہمارے گیسٹ جانا پہ پہنچنے والے تھے تو سب کو بلیٹس پکڑائی تھی اور منہا رانی کے حکام دیکھیں منہا کو بلیٹ پکڑائی منہا نے فلاورز ہی نیچے گرا دئی اس سے پکڑی نہیں جاری تھی اتنی کیوڈ مشالہ لگ رہی تھی یہاں پہ تو بس ہمارے گیسٹ پہنچ چکے تھے یہاں پہ اور پھر جب مہمان پہنچ چکے تھے ہم لوگوں نے پانی سرب کیا تھا خود بنوایا تھا وہ ہال والوں سے نہیں بنوایا تھا بس پھر کھانا شانا سب کو کھلایا اس کے بعد اسما کی انٹری ہوگی اسما کو بھی لے آئے تھے کیونکہ اسما کا جو ڈریس تھا اسما کے ان لاؤز نے لکھر آنا تھا بہت پیارا اور خوبصورا سا ڈریس تھا اسما بہت پیاری لگ رہی تھی مرشاللہ سے اور اسما نے اپنا فیس ریویل نہیں کیا اس لئے میں بھی اپنے ولاغ میں اس کا فیس نہیں دکھاؤں گی کیونکہ اس نے خود نہیں دکھایا اور وہ نہیں چاہتی کہ ابھی وہ اپنا اور اپنے فیونزی کا فیس ریویل کرے وہ خود ہی ریویل کر دے گی آپ لوگوں کو دکھا دے گی تو بس پھر یہاں پہ کھانا شانا لگ چکا تھا اسما کے آنے کے بعد ہی کھانا لگا تھا اسما فورا نہیں آگی تھی کیونکہ جب اسما کے ان لاؤز آئے تھے تو وہ ڈریس پھر اسما کو پہنے آکے تو لے آئے تھے پھر اس کے بعد کھانا شانا جانا وہ سرو کیا تھا بائیوں نے کھانے میں بنائی تھی بیف کا سالن بنوائی تھا اور ساتھ میں چکن بریانی بنوائی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی وہی لوازمات جو ہوتے ہیں رائتہ سلادھ گولڈ رنگز پانی یہ ساری چیزیں تو یہ دیکھیں اسما کے لک بہت بہت پیاری لگ رہی تھی گری کلر کا یہ ڈریس تھا اور یہ بہت سوٹ کیا اس کو بہت بہت پیارا لگ رہا تھا سب نے اسما کے ساتھ پیچرز وغیرہ بنائی اور اس کے بعد ساری وہی رسومات جو ہوتی ہیں منگنی کی وہ ساری پھر فارمیلٹیز کہہ لیں یا رسم کہہ لیں وہ پھر یہاں پہ میرے جو بردنیل لوہ ان کی فیملی یہاں پہ رسم کر رہی تھی ماشاءاللہ سے جوڑی بہت پیاری ہے بھائی بھی بہت پیارے لگ رہے تھے اسما بھی بہت بہت پیاری لگ رہی تھی دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ سے بہت پیاری جوڑی ہے اور دونوں ہمیج بھی ہیں اچھا جی اس کے بعد پھر جو باقی ریلیٹیوز تھے ان سب نے جو ہے نا وہ کی رسم کی جیسے ہوتی ہے انگیجمنٹ کی بس آپ لوگ دعا کریں اللہ پاک اسما کے نصیب اچھے کریں اس کی آنے والی زندگی میں بہت ساری خوشیاں ہوں اور بس اللہ اللہ اس کو خوش رکھیں ہمیشہ پہلے اسما کے ان لاؤز نے ساری رسمیں کی تھی پھر اس کے بعد جو ہے مطلب وہ اسلامیاں وغیرہ جو ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ نے اببو جی نے جو ہے وہ واش پہنائی تھی جو میں لے کر آئی تھی حضرت واش تھی بھائی کو بھی کفی زیادہ پسند آئی تھی اور اس کے علاوہ پھر ہم سب نے بھی اسلامیاں وغیرہ ڈالی بس یہ ہی ہوتا ہے چھوٹا سا فنکشن تھا ایسی دو تین گھنٹ ہو گئی تھا تو بہت انچوائے کیا سب نے بہت مزایا ہم لوگ نے ڈالی پکچرز وغیرہ بنائی تو کسی نے میری ویڈیو نہیں بنائی میں نے اسرا بابی کو موبائل پکڑایا تھا مجھے لگتا ہے اسرا بابی موبائل اون کرنا ہی بھول گی میری کوئی ویڈیو ہی نہیں بنی چلو خیرہ میں نے کہا شاید انہوں نے بٹن نہیں دبایا تھا اون کرنے کا تو وہ کسی نہیں بنا کوئی چلو خیرہ کوئی بات نہیں پھر بڑے بھائی بابی نے جو ہے وہ رسم کی پھر چھوٹے بھائی بابی نے پھر ازکا بابی اور زاہد بھائی نے کی بس پھر سب نے جو ہے وہ رسم کرنے کے بعد پکچرز وغیرہ بنائی یہ ہی ہوتا ہے فنکشن پہ بس اتنا سا ہی ہوتا ہے اور تو کچھ خاص نہیں ہوتا تھا آپ لوگ اتنا ویڈ تھا اس فنکشن کو دیکھنے کے لیے انفرشنیٹلی اسما نے جو ہے وہ اپنا فیس رویل نہیں کیا اور نہ ہی اپنے فیانسی کا کیا کوئی بات نہیں ہے بعد میں دیکھ لیچے گا جب وہ رویل کرے گی آپ لوگ انتظار کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اتنے دیر میں آپ لائک بھی کر دیں ویڈیو کو اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا آج کا ویڈاگ میں بہت اسما کے لیے پریشان رہتی تھی کیونکہ آپ کو پتا آج کل کے زمانے میں اچھا رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم نے بہت سارے رشتے بھی دیکھے تھے لیکن ہمیں کچھ پسند نہیں آتے تھے کیونکہ مشکل سے ملتا ہے اچھا رشتہ آپ کو تو بس اللہ تعالی کی طرف سے یہاں پہ لکھا ہوا تھا اور اچھا رشتہ مل گیا اسما کو اور بس اللہ باق اس کے نصیب اچھے کرے آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اس کے لیے آپ لوگوں کو بڑا انتظار تھا کہ اسما پی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اسما پی کی شادی کب ہوگی کب ہوگی میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ جب لڑکی ہیں انڈیپینڈنٹ ہونا تب ہی ان کی شادی ہونی چاہیے اور پہلے تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے میں اس حق میں ہی نہیں ہوں کیونکہ میری جب شادی ہوئی تھی میں بلکل بھی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی لیکن اللہ کو شکر ہے کہ میں شادی کے بعد انڈیپینڈنٹ ہوگی اور اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور اسما بھی انڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں لڑکا لڑکی دونوں ہی انڈیپینڈنٹ ہونا پھر ہی گھر چلتا ہے تو اچھی زندگی گزرتی ہے اور میں اسما کو ہمیشہ یہی کہتی تھی میں کہتی تھی اسما میری یہ خواہش ہے کہ جب تمہاری شادی ہونا تم انڈیپینڈنٹ ہو الحمدلیلہ اللہ فاق نے اس کو انڈیپینڈنٹ کیا اپنا وہ ارن بھی کرتی ہے اچھی ارننگ کر لیتی ہے اور ماشاءاللہ سے وہ فیمس بھی ہو گئی ہے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے کتنے اچھے ویوز آتے ہیں ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مناسب وٹائم پہ اچھا رشتہ اسما کے لیے بیجا ہے بس اللہ پاک ان دونوں کو خوش رکھے آمین تو بس یہاں پہ پھر ہم گر واپس آگئے تھے رات کو اچھا یہ رات کا ٹائم ہے کھانا کچھ بچ گیا تھا مٹھائی اور کھانا وغیرہ سالن اور اس کے علاوے چاول پھر بھائی اور ہم سب نے مل کے جوانا کھانا ڈیوائیڈ کر دیا تھا مطلب محلے میں باند دیا تھا مٹھائی جو لے کر آئیتنا اسما کے ان لاوز والے وہ کافی زیادہ تھی دو باسکٹس تھی نا تو وہ پھر ہم نے چھوٹ چھوٹے اس میں ڈال کے نا ڈسپوزیبل باکسز میں پھر سارے محلے میں باند دی تھی اور اس کے علاوہ جو کھانا بچ گیا تھا وہ بھی پھر ہم نے سارا محلے میں باند دیا تھا کچھ فیملیز نے بھی رکھ لیا تھا تو بس یہی تھا آج کا ویلوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک میند اور فالو بھی کیجئے گا اللہ حافظ